شوقتِ اسلام پیکرِ غیرت و حمیت شمشیرِ بِن نیام حضرتِ اللہ مولانا تیق الرحمن عابد صاحب مدد اللہ العالی خطیب جامعہ مسجد حاضر آپ نے کافی عرصاتوں اس گاؤں جندر خطابت دے فرائض سنجام دیتے اور دے رہے اور مسجدِ نالی مدرسہ جڑا کے سال ہا سال تو دینی تعلیم دے حوالے نال بہت زیادہ کم ہو رہے ہیں لیکن کچھ دیر تو میں دیکھ رہے ہوں کہ بچے ہیں دیتعداد کم ہے شاید ہو سکتا ہے کاری صاحب دا علامہ صاحب دا رجانوں دنوں تھوڑا جا کٹ گیا مسجد دی تعمیر دی وجہ توں اور دتیان نہیں دیتا بہرحال یہ وہ مدرسہ ہے جتے اس توں قبل کنے بچے حفظ کر کے جا چکے ہیں اور مختلف جگہ تے دین اسلام دی خدمت کر رہے ہیں اصل مقصد ساڑا اماف القرآن گا اے وے علامہ اقبال کراندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریاء میں اور بیرون دریاء کچھ نہیں انگلی شچنو کہنے یونٹی ایز سٹرینٹ اتفاق ویچ برکت کلہ بندہ جنامی امیر ہوئے وہ مدرسہ نہیں چلا سکتا ایک سال چلے گا دو سال چلے گا آخر جڑے بچے باروں آئے اندھے اندھے انہا دا سارا ذمہ مدرسے دے سیر اندھے انہا دے کپڑے انہا دے رین سیندہ کھانے دے انتظام سارا مدرسے دے ذمہ اندھے اور وہ عوام الناس دے تعاون تو بغیر نہیں چاہدہ جتنا بڑا مدرسہ تو سی لے لوگ دے وہ دے عوام دے تعاون بہت ضروری اندھے پھر وہ مدرسہ کامیاب بند ہے اور وہ دی وجہ ہے بے کہ شاید اے دیوچ سارے بندے تسی بھی پن ڈالے بھی کسور بار ہو کہ تساں اپنے بچے انہوں اے رغبت نہیں دلائی کہ تسی اپنے بچے اس مدرسے داخل کرو برنا تدات گھٹ دینا تو انہوں اس شان دے ہی نہیں پتا کہ حافظ قرآن دی شان کی تے پھر حافظ قرآن دے ما پیاں دی کی شان اگر تو انہوں پتا لگے تو تسی اپنے بچے کمز کم جی دے دو بچے نے ایک بچہ دین واسطے دے ساڑے چاہ عمومی طورتیں ہوں دے جڑا بچہ اکھا تو نبی نے مدرسے سوٹ دے جڑا بچہ سپیشل بچہ ہے مثلا کسے دا بازو نہیں کسے دی لات نہیں انہوں مدرسے پاو اور جڑا اچھے ذہن والا ہے انہوں ڈاکٹر بناو جا انہوں انجینئر بناو جا کوئی سائنس دان بن رہے ہیں میں تھک چھوٹی جی گالرز کرنا چاہنا میں کوئی آیت نہیں پڑی میری تقریر شروع ہے میں صرف ایک گال پچھنا چاہنا اگر کوئی ڈاکٹر دی ڈگری لے کے انجینئرنگ دی ڈگری لے کے وہ باہر نکلے اللہ نہ کرے او دی موت واقع ہو جائے سچی دستہ جو دل نہ او دی ڈاکٹریٹ دی ڈگری او دی انجینئرنگ دی ڈگری انہوں کوئی فائدہ دائے گی کبر چاہے گی ہوری بولے ہو بھئی ہو سکتا ہے دنیا تو انہوں فائدہ ملے ہو دے نال اگر او زندہ ہے تو دنیا تو فائدہ انہوں دائے گی لیکن کبرو حشر اچھ فائدہ نہیں کلو من علیہ فان و یا بقا وجہ رب کا ذل جلال والکرام اے دنیا فانی ہے ہر بندے نے ٹور جانا ہے صرف اللہ دا ناباکی رہا ہے مرنا ہر کسے نہیں اصل زندگی مرن کو بعد شروع دی اے زندگی جڑی یہ ختم ہو جانا ہے اگر بندہ ڈاکٹر بان کے نکلے وہ دی ڈگری انہوں کبرو حشر اچھ فائدہ نہیں دے گی اگر وہ بندہ فوت ہو گیا کوئی اگر انجینئر بان کے نکلے سائنس دان ہے وہ دی ڈگری کبرو حشر اچھ انہوں فائدہ نہیں دے گی لیکن اگر حافظ قرآن ہے یا عالم دین بان کے نکلے رب کعبہ دی قسم اگر ہو دے کول ڈگری نہیں بھی موجود انہوں کبرو چھ بھی فائدہ ملے گا حشر وچھ بھی فائدہ ملے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان قیامت والے دن حافظ قرآن رب کائنات جڑتہ دروازہ کھول کے فرمائے گا جنت منازل تہہ کردہ جا تے قرآن پردہ جا جتے ون ناس ہوئے گی وہ جنت احترام مقام ہوئے گا اور قیامت آل دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے حافظ قرآن انگیوں نے دے ماب پہ اندے سرہ انگیوں تے سورج نلو چمک دار تاج پوائے جانگے اور لوگ حیران ہو کے پچھنگے کہ کیڑیاں امتان دے نبی نے تاکہ جائے گا کسے امت دے نبی نہیں بلکہ اونا بچے آن دے والدین نے جنہاں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے اے اونا دی شان ہے جنہاں نے بچے قرآن پڑھ دیں قرآن حفظ کر دیں تو اڈپنڈ والے ہیں سب تو زیادہ حق بن دا ہے کہ تسی اپنے بچے آنوں مدرسے داخل کرواؤ اور مدرسے نہ تعاون ہی کرو ظاہرت اسی مسجد بنا رہے مسجد نال بھی تو اڈا تعاون ہے لیکن نئے گالزے نیچ رکھنا یہ جڑے مدرسے نے اس ہڈے واسطے دین دے منار نے برکت والے گھر نے اور روشنی اس ہڈے واسطے تو جو ہے نا جیڑا بچہ قرآن پڑھے میرے عقدہ فرمانے خیرکم من تعلم القرآن و علمہو سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے اور کسے دا قول اطلبو العلم علم ولو قانسین فرمائے علم حاصل کرو چاہے تجھے چین جانا پڑے اور اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں حَلْ يَسْتَبِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں نہیں حَلْ يَسْتَبِ الْعَامَ وَالْوَسِيْرِ نہ انہا تے سجاکھا برابر ہو سکتے ہیں نہ دن تے رات برابر ہو سکتے ہیں ایک کو جہ نہیں ہو سکتے ہیں دن اور تے رات اور اسے ترے فرمایا عالم تے جاہل برابر نہیں ہو سکتے میں تنبیحنے کہہ رہے ہیں اگر مدرسہ بنایا جے اپنے بچیا نو تا کھل کر آکے اِنہ نو عالم بڑاؤ تاکہ جاہلیت دور ہو جائے علم دا دور دورہ ہوئے جاہلیت دور ہو جائے اور قبرو حشر دے اندر علم نے کام ماؤنا اگر کوئی اپنے بچے انگریزی پڑھاوے تو قبرش جاندے یہ سوال ہونا what is your name what is your father name نہیں وہتھے سوال ہونا من ربک ما دینو تو جے تو اڈے پتران عربی نہیں پڑی تو قبرش جواب کی میں دیانے تو نالے اپنے بچے اندین دا علم سکھاؤگے مرن تو بعد ہاتھ چکے دعاات کر سکڑ گے جن نے قدی نمات نہیں پڑی یا قرآن پاک وکھے ہی نہیں ہے جتا کھول کے ونو دنسو ما پیان دے مرن تو بعد ان آواز تے ہاتھ چکے دعا کے میں کر سکڑ گے دعا ہوئی کرے گا جڑا قرآن دا علم جانگا تو وجہ آیا تو اور سب تو بہترین شخص ہوگئے جدا پتر عالم دین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر فرمایا جس کو سب سے بہترین سمجھتا اسے دین کا علم عطا فرما دے پتا چلیا سب کو بہترین نبی پاک بھی امت علامان اور حضورت پر سے ابا نے پوچھا سب سے بہترین امت کا انسی حقہ فرما علماء جو علم پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور سب سے بہترین بھی وہ علماء ہیں جو علم تو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں ہر جگہ تے مدرسے منن نا اسی جدوں میں کتے بارش دی ہوئے تے چکڑ تو لنگڑا ہوئے تے روشنی ناڑ لے کے جانے ہیں بیٹری ناڑ لے کے جانے ہیں تے مار کے وے ناڑے تے تلکی نہ جائی رب کعبہ دی قسم اتاہ کیا نا اے مدرسے ہو بیٹری دا کام دے لے جی پا کہتا دین تو تلک کہتے اے میں تلکی نہ جاؤ کسے مسئلے دین دے بندہ چلدہ ہوئے تے تلک دا نہیں پھر سلدہ نہیں حضرت امام ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ آپ جاہرے سن تے چکڑ بڑا سی تے چھوٹا جب بچہ ہو بھی گزر رہے آپ نے فرمایا پترہ سبڑ کے کہتے ڈیک نہ پاوی اے تلک نہ پاوی انہیں کہا جناب میں تے بچہ میں تلک گیا تے کچھ نہیں ہونا تُس ہی وقت لے امام ہو اپنا خیال کرو جب تُس ہی تلک گیا تے زمان نہ تلک جائے تُس ہی اپنا خیال کرو اگر تُس ہی تلک گیا تے زمان نہ تلک جائے کیونکہ تُس ہاں قوم نو تربیت دیڑی عالم دا کم کی ہے علم دی انگلہ دے سڑی سڑی تُس ہی سچی دے سو کہ بھلا علامہ صاحب تو انہوں جمعہ پڑا دے تقریب کردیں تو ان لو تا فاؤنڈا کنے دین دیئے گلن دست دیں بولو اے تُس ہم مسجد دا کم ہو سکتا نہ شروع کروان دے اے ترغیب دعائی گئی تے مسجد دا کم شروع ہویا بھائی مسجد نہ ہی ہونی چاہیے یہ اللہ دا کار ہے جب ہم اسی اپنے کار سونے بنانے ہاتھ اللہ دا کار سونہ بنا اپنے کرانا ہوں بھی اللہ دا کار سونہ ہونا چاہیے اے ترغیب دلائی ہے نا اے ترغیب عالم تو بغیر تو انہوں کوئی نہیں دے دلوا سکتا اس واسطے دین دا علم سکھو ان میں اے تدسل لگا قرآن پاک لفظ قرآن اے دا معنی ہے بار بار پڑی جان والی کتاب اچھیا کو سبحان بار بار پڑی جان علی کتاب قرآن دنیا دے کسے کونے سے چلے جاؤ ترات زبور انجیل انہیں تلاوت انہ کتاب بندی نہیں ہوتی جنہیں تلاوت پاک کلام پاک قرآن میں جیتی ہوتی اے لفظ قرآن کر ان وچوں نکلے لفظ قرآن کرنو نمیچو نکلے لفظ قرآن کرنو نمیچو نکلے شاید لفظ تو اٹھے بار کرنو نمیے ہو لیکن میں سمجھا دیا قرآن کرنو نمیچو نکلے یعنی بار بار پڑی جان والی کتاب پوری دنیا تو سب تو زیادہ پڑی جان والی کتاب قرآن پاک جتھے جتھے ایک بھی مسلمان قرآن ہوتے بھی پڑھے آجائے دوسرا فرمایا اے فرق کرنو نمیچو کتاب ادہ نائف فرقان یعنی مسلمان سے کافرٹ فرق کرنو پھر کٹھیاں کرنا لی کتاب قرآن پاہ میں بلوچی پاہ میں پنجابی پاہ میں سندھی تا پاہ میں پتھان ایک مقام تا ہی کٹھیاں کر کے اے پاک کلام دستہ سنما کم المسلمین دستہ ہوئے توسی سارے ہی کٹھے ہو سارے ہی مسلمان ہو وہ کسے علاقے دا بینہ نڑا ہے اس قرآن نے ایک مقام تا ہی کٹھیاں کر کے دست دیتا ہے توسی مسلمان ہو اے پاک کلام ایسا کلام اے جتے بھی پڑے آگے کو سخت دل لیتے ہو بھی نرم ہو گیا سب تو پہلت میں دی فضیلت دے والے دستان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نبی پاک دے بہت جلیل القدر سے ابھی نے اپنے گھر ویچ قرآن دی تلاوت کر رہے سن تے تلاوت کر دیاں آپ دی سواری دیاں ٹاپاں لگ گیاں جمیں ٹھپ 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 دی آواد آ رہی آپ پریشان ہو گئے آپ نے قرآن بند کیتا جا کے وکھیا سواری کھڑی پھر آکے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا پھر آوازہ آنیاں شروع ہو گئے یا قرآن بند کیتا پھر گئے سواری رامنل کھڑی رات ساری یہ ہوئی حضام چل دا رہا صبح حضور دی بار گئے چھاظر ہوئے عرض کیتی حضور ماں پہ قرآن ہو جانا آقا ساری رات یہ منظر چل دا رہا قرآن پڑھنا شروع کر دا سن تے میری سواری دیاں ٹاپا لگ جدی ہے سن قرآن بند کر دا سن جو کھل ہو جاندہ سی میرے آقا مسکر آ کے فرمایا آنس بن مالک سن جتھے قرآن پڑھے آ جائے اللہ دلات اداد فرشتے اوٹھے نازل ہو جاندے اوٹھے جتھوں قرآن پڑھنا شروع کر دا سن اللہ دے انہیں فرشتے نازل ہونے سن تیری سواری نو پیر لکھن واسدے جگہ نیسی اس واسدے تیری سواری دیاں ٹاپا لگ دیا سمت فرشتے ہی انہیں کہا گئے کہ تیری سواری نو پیر لکھن واسدے جگہ نیسی مل دی جتھوں تو قرآن بند کر دا سن تو چلے جاندے سن جتھوں پھر شروع کر دا سن پھر آ جاندے سن یہ ہے قرآن کی برکت جہاں پڑھا جائے وہاں اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں انہیں سوچو تو اڈا بچا گنا جو قرآن سویرے اٹھ کے کارج قرآن لیتناوت کرے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دے سے ابھی روایت کر رہے ہیں درستان سبی المالک رضی اللہ تعالی رسو تو اڈے کارج اللہ دلات اداد فرشتے ہیں ان کے نہیں آرامتہ اور اڑی بولے ہو سبحان اللہ کہ نہیں آرامتہ اللہ اکبر پھر جیڑا حافظ قرآن ہے میرے آقا فرمائے ستر او بندے جنات جہنم واجب ہو چکی اپنی سفارشنل جناتے چلایا کے جائے اپنے خان دان دے اوہ ستر بندے بیسے تیزاں اولاں کہ گیا بزرگاں کروں سنے نا حافظ قرآن سات پشتہ مکشو آلیں سات پشتہ مکشو آلیں لیکن میں حدیثیں پاکش پڑھا ہے کہ ستر اوہ بندے انہ دیسے سفارش کرے گا جناتے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی کہ میرے رب نے اوہ نا حافظہن دی اس حافظ قرآن دی سفارشنا انہوں جنت اتا کر دے یہ بڑا بڑا مکرام اس واسطے اپنے بچے انہوں اس مدرس سے داخل کروانا انہوں قرآن پاک دیزمت سنو جدون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن پڑھ پڑھ کے لوکہ نو سنایا کہ لوکی مخالف ہو گئے مخالفت کرنی شروع کر دیتی لوکہ کرنا شروع کر دیتا ہے کسے شاعر دا قلام اللہ دا ہے جدون قرآن پڑھے فائدنا مال اس نے یسرا فائدنا مال اس نے یسرا فائدنا فرق نفن سب فائدنا رب کا فرق و امہ بنعمت رب کا فہد دیتے جدون قرآن پڑھے سنیا نا تو نہ کہی تے اللہ دا قلام ہے ہی نہیں اے ردیف کافیہ کنہ مل دے جدون قرآن پڑھے جدون قرآن سنیا جدون شاعر ہوں کہیں نا ردیف کافیہ تو بڑا حساب رکھا جدون آخری لفظیں مل دے مل دے مل دے انہاں یہ تھے اللہ دا کلام نہیں یہ تھے بندے دا کلام ہیں یا کسے شاعر نے لکھے اللہ نے قرآن جواب دیتا ہے اللہ فرماندہ وما ہوا بے قول شاعر اللہ فرماندہ لوگ کو کسے شاعر دا قول نہیں عرض کی تیمال کا کتا قول رب کائنات نے فرمایا اتنا ہو نا قول رسول ماں کری اللہ فرماندہ رسول کریم نے قول عرض کی تیمال کا جتے خطاب کرنماز تے گیا اعلان کرتا رہا یہ اللہ دا کلامیں اگر ممبر تے بیٹھا اعلان کتا قرآن اللہ دا کلامیں جتے جتے بےان کرنماز تے گیا یہ ہوئی علان کرتا رہا اللہ دا کلامیں اللہ دا کلامیں اللہ دا کلامیں مالکہ تو کہنا ہے اے رسول کریم دا قول اللہ فرق دے دست دے رب کائنات نے فرمایا وَمَا یَنْتِ قُنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا فَحِرِيُّ اُحَا فرمایا لوگ کو او میرا تے نبی دا بندیا کیے اوئے جدوں حسنین دے نانے دے لب ہل دے او دوں میں ہی بھولنا جدوں حسنین دے نانے دے لب ہل دے مزرگو کچھ باز اور تنے اپنے بھی ٹکر لائی تھی علامہ صاحب دے موں تن بندیا لگا سی کہ میرے تو داند بھی ایک نمہ لگ گیا باجگیا ہو نکل جانوں تو جو اے جی اچھی اکھو سبحان میں صرف وقت دے پیشے نظر ترنم چھتی شروع کر لی ورنہ ایڈی چھتی نہیں میں علمی گلنہ ساری نہیں چھڑ دیتی آیت دا استنبات بھی چھڑ دیتی نہ پڑی کوئی شہر نہیں کتبہ بھی نہیں پڑے آیت بھی کوئی نہیں پڑی ڈائریکٹ تقریر شروع کر دیتی کیوں کہ جے ایسی ساری رات محفل کر کے پھر نماز بھی فجر دینے پڑھ نہیں تو محفل دا کوئی فیدہ نہیں اگر توڑی توجہ ہے تو گالنوں آکے شروع کریے گالنی سمجھ آ رہی ہے میں کیا مولا تو کہنا رسول کریم دا کولے اللہ کدا کولے فرمایا میرا تیر رسول دا وے فندیا کیے حسنین دے نامیں دے لاب ہل دے وے میں ہی بولنا ناصر جیس دینا مطلالے اپنے کلم اٹھایا اپنے مانے رکھ جدوں پھول دا تے پور بچوں پھول دا شولہ جدوں پھول دا تنور بچوں پھول دا فیض پل شادہ او کسور بچوں پھول دا مقام موسیٰ نبی والا تور بچوں پھول دا زائی کا مٹھایا با کھجور بچوں پھول دا وے شیطانی تے پند مغرور بچوں پھول دا ناصر محدث مفقران دا فیصلہ ناصر محدث مفقران دا فیصلہ ناصر بچوں پھول دا محدث راپ جدوں پھول دا محدث ہزور بچوں بول دا محدث راپ جدوں پھول دا محدث سامنے بیٹھا کے چندو قرآن پاک پڑیا حضرات دیمکار نبی پاک دا پڑیا قرآن سنکے نبی پاک دے غلام خوش ہوندے نے اندر کافر جڑے نبی پاک دے نازل انوالے کلام دے حضرات تراد کردے نے رب کائنات نے فرمایا ان کن تم بھی رئی پی مممہ نزلنا اللہ عبدنا فاقوب زورت مممس رہی وَدْعُوا شُهَدَا اَقُمِن دُونِ اللَّهِ اَا قَانْتَا سَادِقِي اوہ قرآن دیار کواں تے شاک کرنوالے قرآن دیا آئیتا تے شاک کرنوالے اوہ قرآن پاک دیا سورتا تے شاک کرنوالے اوہ آؤ تے سئی قرآن برگی ایک صورت بنا کے لے آؤ فائل نمتا فالوں وَلَن تَفَالوں اللہ فرماندہ لوگ کو ایت نہیں لے آسکتے ہر کت نہیں لے آسکنگے اگر آتے دیوکار توجہ کرو ایک ایسا پاک کلام جدو نبی پاک دے ظلموں سے تے مون لگے نبی پاک نے کلمہ حق بولیا لوگ کی کھنڈے پہ چھان لگ پہ رستے اندر کھنڈے پہ چھان دے پتھر مار دے لیں گاڑی کلوچ کر دے لیں حضرات دیمکار توجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات دیمکار اپنے حضرت چافر تیار اپنے چچا زاد پرادو بلا کے فرمایا یہ جافر تیار